بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی فینش میں آگیا ہے میں نے اس کو وہ تو نہیں کیا کہ پوٹینیں وگرہ بھر کے پہلے کوشش کی تھی پوٹین بھری جائے لیکن اس کے اندر محنت بہت زیادہ تھی یہ ریکھیں جیسے یہ سائیڈوں پہ نشان ہے ان کو پھر میں نے ایزیٹیز چھوڑ دیا ان کو کیونکہ یہ اتنے زیادہ ویزیبل نہیں ہوتے ہیں جب پینٹ ہو جاتا تو یہ چھپ جاتے ہیں تو پہلے کوشش یہ کی تھی کہ ساری پوٹین سے پروپر یہاں پہ فلنگ کر کے پھر ان کو پینٹ کیا جائے لیکن وہ بہت زیادہ محنت والا کام تھا اس میں سینڈنگ کے اوپر بہت محنت ہو رہی تھی تو اس لئے پھر میں نے ایک کو کیا اس کے بعد چھوڑ دیا پھر میں نے کہا ایزیٹیز ان کو پینٹ کر لیتے ہیں یہ اتنے زیادہ ویزیبل نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خرادیہ کے پاس لے کے جاتے ہیں خرادیہ اس کو ٹور لگا کے ان کی ناروں کو کلیر کرتا ہے اور جہاں پہ فلنگ ہو نہیں ہوتی وہاں پہ وہ الومینیم کی فلنگ کرتا ہے تو یہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے سلور کی یا سلور کی بھی بہت کت فلنگ کر لیتے ہیں وہ سلور کے انہیں راد رکھے تو اس کے پر فلنگ کر کے تو پھر اس کے پر ٹور لگاتے ہیں تو یہ بارحال یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوئے بظاہر دیکھنے میں اتنا نہیں یہ کٹس وغیرہ اتنا واضح نہیں ہو رہے پہلے کی کنڈیشن بھی آپ نے دیکھی ہے یہ ریمو کی کتنے گندے ہوئے تو ان کو دھونے کے باوجود وہ ساف نہیں تھے ہو رہے اور اب کی بھی یہ کنڈیشن دیکھ لیں ان کی پیکنگ وغیرہ اتار دیو یہ ساری اور یہ سارے چاروں پینٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد جو اس کے مٹ فلیپس کو پینٹ کیا تھا وہ فٹ کر دیا ہو گا ہے ادھر آپ دیکھیں گے یہ اس کا مٹ فلیپ فٹ ہو چکا ہوا اس کو مٹ بلیک کیا تھا اور اسی طرح یہ جو شیلڈ تھی اندر کی اس کو بھی مٹ بلیک میں کیا تھا یہ شیلڈ کے اوپر کیونکہ وائٹ کلر آیا ہوا تھا کافی زیادہ تو وہ ساف نہیں تھا بمپر پینٹ ہونے کا جو پینٹ ہوتا ہے وائٹ وہ اس کے اوپر آیا ہوا تھا اس کو پھر میں نے مٹ بلیک کا ایک شاور لگا دیا جس کی ویسے اپنی لک میں آ گئی ہے اس کے بعد یہ بمپر کے اس سائیڈ کے اوپر مجھے دوبارہ لیکر لگانا پڑا تھا کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا فالٹ آ گیا تھا جس کی ویسے مجھے اس سائیڈ پہ دوبارہ لیکر لگانا پڑا تھا تو یہاں سے لے کے اتنے اتنے حصے پہ میں نے دوبارہ لیکر لگایا جب ریمو کے اوپر لیکر لگایا تھا تو اس ہاتھ ہی اس کے اوپر لگا دیا تو اب دیکھیں کتنی اچھی کنڈیشن میں آ رہا ہے بلکل سموتھ ہے اور یہ ہاتھ کی ریفلیکشن اس میں ابھی تو کیونکہ کیمرے میں نظر نہیں آئے گی لیکن یہ ایسے واضح نظر آ رہی ہے کیونکہ کیمرے میں ریفلیکشن آئے گی تو پھر وہ اس کے اندر نظر آئے گی لائٹ کریئر ہوگی اس بمپر میں تو پھر ریفلیکشن نظر آئے گی تو یہ ریفلیکشن اس میں آ رہی ہے واضح اس کے بعد یہ فٹ ہو چکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بریکیں بھی ارجسٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ڈرم بھی لگ گیا ہوا ہے اسی طرح دوسرے سائیڈ کا بھی ڈرم دکھا رہت ہو اور پہلے ادھر سے یہ والے مرد فلیپس ہیں ان کو بھی میٹ پلیک کر لیا ہوگا ہے اب آج ان کی فٹنگ ہونا ہے ان کے شیلدوں کے کلپس ہوگا رہے لے کے آنے ہیں پھر ان کی فٹنگ چلنی ہے اور یہ فرنٹ بمپر پینٹ ہوگا ہے اس کو بھی فٹ کرنا ہے اور ادھر سے یہ شیلدیں ساری اپنی اپنی جگہ پر رکھ دی ہوئی ہیں اب ان کے کلپس ہوگا رہے لے کے ان کو پراپر فٹنگ کرنی ہے ابھی جسٹ ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں تاکہ پتہ چلنے کونسی شیلد کی سائٹ کی ہے اسی طرح یہ بھی دیکھنے کیلپرز کو پینٹ ہو چکا ہوا ہے اور یہ شیلد انجن کی ہے اس کو نیچے رکھا ہوا ہے تاکہ پتہ چلنے انجن کے نیچے اس طرح نہیں ہے اس کی ڈریکشن وزارہ ساری سیٹ کر لی ہوئی ہے اور ادھر یہ فرنٹ کی شیلد کو گریل کو اپنا میٹ بلیک کا کوٹ لگا دیا ہوئی ہے کمپلیٹ ہے یہ دونوں وائپر کو بھی میٹ بلیک کیا ہوئی ہے یہ شیلد رکھی ہوئی ہے یہ شیلد اس سائٹ پہ آگئی ہے اور یہ کیلپرز کو پینٹ ہو گیا ہوئی ہے اور اس کو چکا ہوا ہے اس شیلد کو بھی میٹ بلیک کیا ہوئی ہے اسے شیشے کو ہی پینٹ کیا تھا ہارڈنڈ لیکر لگا دیا تھا اب اس کی سینڈنگ ہوگی ہزار نمبر کے پیپر سے اور اس کے بعد اس کی کمپاؤنڈ پولیش ہوگی تو وہ پروفیجر بعد میں کریں گے پہلے پوری گاڑی پیک ہوگی پہلے اس کے بعد کمپاؤنڈ کی طرف جائیں گے اسی طرح ادھر پیچھے والی سائٹ سے بھی میں نے یہ شیلد کے اندر بھی بلیک بلیک لگا دیا اور یہ مڈ فلیپس وغیرہ کو شوٹنگ کر دی ہوئی ہے ادھر سے سارا کمپلیٹ ہے اور ایک اور چیز اس کے جو پینل پاور وینڈو کے پینل سے ان کو بھی سلور پینٹ کیا ان کو پہلے سلور پینٹ کیا تھا سینڈ کیا تھا 320 نمبر کے پیپر سے لیکن وہ سارا پینٹ کھچ گیا تھا جیسے ہی میں نے لگایا تو سارا نیچے والا پینٹ کٹھا ہو گیا اس کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اگر نیچے پہلے جو جس نے پینٹ کیا ہوئا ہے اس نے تھینر ہلکا لگایا ہوئا ہے اور میں نے نیکس جب اس کو پینٹ کرنا ہے پہلے 320 نمبر کے پیپر سے اس کو سموتھ کرنا اس کے بعد جب میں پینٹ کروں گا اگر میں نے اسی کیٹیگری کا لگایا ہلکا تو یہ ٹھیک رہے گا اگر میں نے تھینر ہیوی یوز کر لیا تو یہ سارا نیچے والا پینٹ کھچ جائے گا اور ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے جس نے اس کو پینٹ کیا اس نے کس قوالٹی کا تھینر لگایا ہوئا ہے تو میں نے اس کو جس 320 نمبر کا پیپر لگایا اور اس کے بعد جیسے ہی اس کو میں نے پینٹ کیا کیونکہ میں اچھے والا تھینر یوز کر رہا ہوں جو 2500 روپے کا لیٹر آتا ہے سب سے مہنگا والا تو وہ اس نے سارا پینٹ کھینچ لیا سارا پینٹ اس طرح کٹھا 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 ہو گیا اترنا شروع ہو گیا میں نے پھر سارے کو دوبارہ 120 سے شروع کیا پہلے 120 نمبر کا پیپر لگایا سارے کے اوپر اس کے نیچے سے پلاسٹک نکالا اس طرح کا اس کلر کا پلاسٹک جب باہر نکالایا سارا پینٹ اوپر سے اتار دیا پھر اس کو میں نے 320 نمبر کا پیپر لگا کے سموت کیا اور ان سب کے ساتھ ہی ایسے مجھے کرنا پڑا پھر 320 نمبر کا پیپر لگا کے اس کو سموت کیا اور اس کے بعد پلاسٹک کے اوپر اس کو پینٹ کیا اور اب یہ پینٹ ٹھیک ہے اس کی شائن بھی آ رہی ہے یہ آپ ریفلیکشن دیکھنے ہیں اس میں اور اس کو اب ایک طرح کا 1000 نمبر کا پیپر لگا کے سموت کریں گے لیکن چونکہ یہ انسائیڈ آ جاتا ہے اس کے اندر اتنی فنشنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ ایسے بھی چلے گا اس کو اتنا سموت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھوڑا سا کردرا کردرا سا ہو جاتا ہے لیکر لگنے کے بعد اس کو سموت کرنا ہوتا ہے 1000 نمبر کا پیپر لگا کے پھر کمپاؤنٹ پولش کرتے ہیں لیکن یہ ٹھیک ہاتھوں کے اندر ایسے لگلا کہ یہ خود ہی سموت ہو جاتا ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے شیشوں کے اوپر یہ ڈرائیونگ سائٹ والا شیشہ جو اتارتے ہوئے ٹوٹ گیا تھا یہ پہلے ہی جو ہے وہ یوز کیا ہوا تھا دیسی والا تو پہلے چینج ہوا ہوا تھا دیسی شیشہ یوز کیا ہوا تھا تو اب اس شیشے کو بھی پتا کرنا ہے یہ تقریباً دوستو روپے کا پہلے لاسٹ ٹیم سی ای ایف کمینے لیا تھا دوستو روپے کا ملیا تھا دیسی اب یہ تھوڑا مہنگا ہو گیا ہوگا اب یہ دوستو دھائیسو تین سو چار پانس سو کے اندر اندر جا سکتا ہے اور اگر قابلی مل گیا تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے قابلی کا یہ بمپر رپیر والے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے مل جاتا ہے یہ اب شیشے میں غور کریں گے تھوڑے سے نشان آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے پیچھے جو کروم ہوا ہوتا شیشے کے پیچھے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے اس کا دیسی کا جو قابلی ہوتا ہے جو اریجنل گاڑی کو لگ کے آتا ہے وہ دیکھیں اس کا ایمیج کتنا واضح ہے کتنا زبردست اس کا ایمیج آ رہا ہے اور جو دوسرا ہے دیسی اس کا ایمیج جتنا واضح نہیں آ رہا آپ کو یہاں پہ ہی فرق آ رہا ہوگا واضح فیل ہو رہا ہوگا تو اس کو میں کوشش کروں گا مجھے یہ اریجنل گاڑا مل جائے اور اس کے پیچھے یہ فٹنگ بنی ہوتی ہے درمیان میں اس نے یہاں پہ فٹ ہونا ہوتا ہے اور یہ سائٹ اوپر نیچے موو ہونے کے لیے یہاں پہ موٹر کے دونوں بالز اس کے فٹ ہونے ہوتے ہیں تو یہ فٹنگ اس کی کریں گے پھر لاکہ آپ کو دکھاتا ہوں شیشے کے اندر کا میکنیزم سارا کہ ابھی تو کھلا ہو گا ہے یہ دیکھیں درمیان میں سے اس نے یہاں پہ آ کے فٹ ہو جانا ہے اور اس کے بعد جو یہ شیشے کے اوپریٹ کرنے کے لیے اس کو جو موٹری لگی ہوتی ہیں اس کو باہر کھیچیں گے ایسے یہ باہر آ رہا ہے اس کو پورا باہر نکال لیں گے اور اس کو بھی فٹ کریں گے شیشے کے اندر اور اس کو بھی فٹ کریں گے پھر یہ پروپر اپنی فٹنگ میں آ جائے گا اور یہ شیشہ پروپرلی اوپر نیچے موو کرے گا اور اس سائیڈ کا جو ہے وہ شیشہ تو سی فٹ ہوا تھا لیکن اس کا یہ نیچے والا جو بول تھا یہ فٹ نہیں تھا ہوا ہوا جس کی وجہ سے شیشہ کبھی موو کرتا تھا کبھی نہیں تو اب میں ان دونوں کو گھسانا ہوتا ہوں ایسے نوز پلاس پیچھے سے ڈالنا ہوتا ہے اور ٹک کر کے واز آتی جب وہ اس کے اندر شیشے کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سائی فٹ ہوا ہے تو اس کو پروپر فٹنگ بنانی کرنی پڑتی ہے یہ بول اس کے اندر پسانا پڑتا ہے تو پھر یہ شیشہ پروپر موو کرتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام رہ گئے انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو نیکس ویڈیو میں اس کے فٹنگ چٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اس کو واش کریں گے ایک دفعہ یہ ڈرین وغیرہ اس کے اوپن ہو چکے بہت مٹی نکلی تھی وہاں سے بھی اس سراغ سے بھی اور اس سراغ سے بھی بہت زیادہ مٹی نکلی تھی جس کی ویسے پانی اندر کھڑا رہتا تھا اور یہ گریل گلنا شروع ہو گئی تھی لیکن ابھی بچ کے یہ بھی گلی نہیں ہے لیکن یہ پانی اندر کھڑا رہنے کی ویسے یہاں سے یہ بھی فیل ہوئی تا تھا پانی بارش کا یا دھونے کا گاڑی کو تو پھر یہاں سے گاڑی کے اندر گرتا تھا یہ ایک بوکس بنا ہوتا ہے جہاں سے ایسی اپنی فریش ایر کھینچتا ہے تو یہاں سے گاڑی کے اندر جا کے گرتا تھا پانی تو اندر سے گاڑی گیلی رہ رہی تھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یہ ریکھیں جتنی دست نکلی ہوئی ہے ساری پتے شتے ہر چیز یہ گاڑی کے اندر سے نکلی اس کے ڈرین اوپن کرتے ہوئے اور ادھر سے یہ سارا گاند پڑا ہوئے یہ سارا اس کے ڈرین میں سے نکلی اس کے ڈرین میں نے اوپن کیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکا اب اس کی گریل کی فٹنگ چلنی ہے آج کلیپس پر لے کے آنے آوان آٹو پہ جائیں گے اس کے شیلڈوں کے کلیپ پر لیں گے اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو آنی ہیں وہاں کے اس کی فٹنگ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ